السلام علیکم ویڈیو میں ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں ترجمت القرآن کا پارٹ 1 کا انٹرمینیٹ کے یعنی 11 کلاس کے لیے ترجمت القرآن کا قیس دینے جا رہے ہیں اس میں ہم آپ کو چھوٹ پوستن بتائیں گے برڈز بیننگز بتائیں گے اس کے علاوہ لانگ پوستنز بتائیں گے اور جو ہے وہ آیات جس کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہوتا ہے وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ ویڈیو میں تک مرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کے تمام جو امپورٹنٹ کوئیسٹنز ہیں وہ مس نہ ہو اور آپ اس کو نشان لگا کے اور اس کو تیاری بہت اچھا طریقے سے کر دکھیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو شورٹ کوئیسٹن دیکھیں سب سے پہلے سورہ بکرا کو یہ نام کیوں دیا گیا قرآن مجید کی ساتھ طویل صورتوں کو سیکھنے کی کیا فضیلت ہیں آیت الکرسی کی ایک فضیلت تحریر کریں قرآن مجید کی چوٹی کس صورت کو کہا جاتا ہے سورہ بکرا کی آخر دو آیات کی فضیلت بیان کریں سورہ بکرا کا مرکزی مضمون کیا ہے اللہ تعالیٰ کل لوگوں کی گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے سورہ بکرا میں مال کرچ کرنے کی کیا تبطیب بتائی گئی ہے سورہ آل عمران کی فضیلت میں ایک حدیث نبی تحریر کریں غزوہ عہد کا اور کہاں پیش آیا غزوہ عہد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے سورہ آل عمران کا مرکزی مضمون کیا ہے غمو اور مسائب کی کیا نقمت عملی ہے سورہ آل عمران میں کن لوگوں کو اقل من قرآن دیا گئے ہیں انفعال یعنی مال غریمت سے کیا مراد ہے اسلام سے پہلے مال غریمت کے بارے میں کیا تصورتا غزوہ بدر کو یوم الفرکان کیوں بہا جاتا ہے غزوہ بدر کب اور کہاں پیش آیا سورہ انفعال میں اہل مکہ کے گردار کو کس سے تشمیر دی گئی ہے مالو اولاد کے محبت تب پھر دنا بنتی ہے سورہ انفعال کی روشنی میں سچے ایمان والے کون ہیں لوگ نمبر ٹوئنٹی وان سورہ توبہ کو سورہ بیرات کیوں کہتے ہیں غزوہ تبوب میں منافقین کا کیا گردار تھا غزوہ تبوب کا سبب کیا تھا غزوہ تبوب میں مسلمانوں کا مقابلہ کس سے تھا غزوہ تبوب سے کیا نتائج حاصل ہوئے سورہ توبہ کا مرکزی مضمون کیا ہے سورہ توبہ میں حضوہ تبوب بکر صدیق رضیر اگل آدم کی کیا فضیلت آئی ہے اور لاسٹ شورٹ پویسٹن ہے سورہ توبہ میں کس طرز کو منافقانہ ترضی عمل قرار دیا گیا ہے اس کے بعد جی لونگ پویسٹن سورہ بکرہ کے فضائل اور خصوصیات پیان کریں سورہ عالم ران کے بنیادی مضامین اور اہم نقاط پر روشنی ڈالیں سورہ انفعال کے بنیادی مضامین اور اہم نقاط پر روشنی ڈالیں سورہ توبہ کے بنیادی مضامین اور اہم نقاط پر روشنی ڈالیں غزوہ وزر پر تفصیلی نوٹ لکھے ہیں سورہ توبہ کے تحروف اور خصوصیات پر روشنی ڈالیں غزوہ تبوب پر تفصیلی مضمون تہلیت کریں اس کے بعد الفاظ بھائی نے یہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں میں اس کو تھوڑی دیر باز کرتی ہوں سکرین کو موسیقی اس کے بعد ہے جی قرآنی آیات کے ترجمے کی آیات ہے یہ بھی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے ختم اللہ علاقلوبیہم والی آیت ہے اس کے بعد اللہ زینہ یومین اونا بالغیبی ویقیم اونا الصلاة والی آیت ہے نمبر تھرڈ پہ ہے ان اللہ زینہ کفر سواہن علیہم والی آیت نمبر فور اللہ ما فی سماواتے و ما فی لرز و ام تبدو ما فی انفوسکو والی آیت جو ہے کہ آپ نے پوری کر لینی ہے کہاں تک واللہ والا بلدی شہین قدیر تک نمبر فائی ہے آمن الرسول و ما امزل علیہ من ربی والی آئیت ہے کہاں تک ہے جی ربنا و علیک المسیر تک نمبر سیکس لا یکلیف اللہ نفسا ندا اللہ وسآہا لے کے اور کہاں تک آپ نے اس کو تیار کرنا ہے علیہ قوم القافرین تک نمبر سیون ہے اللہ سے ینفکونا فی السرائے سے لے کے واللہ یو عب المحسنین تک نمبر ایت اور یہ آئیت پر انڈ ہوتی ہے جی کہاں تک نمبر دس وَلَا تَقُنْ مِنْكُمْ اُمَّاتُنْ جَدُونَ سے لے کے علائقہ حوم المفلحون تک نمبر گیارہ استقولو سے لے کے آپ نے کرنی ہے من الملائقاتی منزلین تک نمبر بارہ بلالا انتصویروں سے لے کے من الملائقاتی مصببین تک اور نمبر تھٹین ہے اللہ زینا یسکرون اللہ سے لے کے سبحان اکا فقین عذاب النار نمبر فورٹین ربنا ایننا سامینہ سے لے کے آپ نے کرنا ہے اس کو مال ابرار تک نمبر ففٹین ہے ربنا واتنا ماوتنا سے لے کے اننا کلاتو قلق المیاد تک نمبر سولہ یائیو گللزینہ سے لے کے آپ نے کرنا ہے جی ہوم الادبار تک وَلَا تَقُونَا گللزینہ قَرَجُو سے لے کے بِمَا يَا بَلُونَا مُحِيد تک نمبر نیکس چاہ جی یسا لونکا ان الانفالی سے لے کے اور یہ آیت آپ نے کرنی ہے وَاتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنْكُمْ تُمْ مُومِنِينَ تَكُمْ نمبر نائیٹین وَاتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَ لے کے اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ تَكُمْ نمبر ٹوئنٹی اِنَّمَسْ سَدَقَاتُو سے لے کے اور اپنے گنی وَاللَّهُ الْإِمُنْ حَكِيم تَكُمْ نمبر ٹوئنٹی وَنَا فَائِمْ تَوَلَّهُ سَ لے کے اور رَبُّ الْحَرْشِ الْعَظِيم تَكُمْ اور نمبر ٹوئنٹی ٹو ہے جی اللَّنْ تَفِرُو سے لے کے وَاللَّهُ الْاَكُلِّ شَئِينَ قَدِير تَكُمْ یہ تھا جی ترجمت القرآن کا قیس اس میں جو بھی آپ کو آیات بتائیں پویسٹنز بتائیں ورڈ ریننگز بتائیں یہ سب آپ نے بہت اچھے تلیقی سے تیار کر لینا ہے جس سے آپ کے جنب نمبر ہے وہ بہت ہی اچھے آ جائیں گے انشاءالتہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آفٹر پیپر آپ نے ضرور بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کا پیپر کیسا ہوا اور آپ میں سے کون کون سے پویسٹنز جو ہے وہ آپ کو آئے نیکس ویڈیو ترمیلنا آپ